ہالو ساتھیوں نمشکار دائیونک ویڈ چینل میں میں آپ کا ایک بار فیر سے ہر دیکھ سوکت کرتا ہوں ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بیسکس کرنے والے ہیں ایک ایسی بیماری کے بارے میں جو جنرلی پارچوریشن کے بعد آپ کے انیمل کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کا نام ہے پوشٹ پارچوریانٹ ہیوموگلوگنیوریار اسی کے ساتھ میں ہم جب دیکھتے ہیں ایسی کیسز کو تو ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا ہے کہ ہم اس کو بابیسیوسیس کا ہے کیونکہ بابیسیوسیس میں بھی آپ کو خون موتنے جیسی کنڈیشن دیکھنے کو ملتی ہے مطلب کہ اس میں یورین کے ساتھ میں بلڈ آتا ہے ساتھی میں بیسیلری ہیوموگلوگنیوریار جو رہتا ہے ایک بیکٹیریل ڈیسیز ہوتی ہے یہ بھی آپ کو دیکھنے کو اس کے مل سکتی ہے تو اب کیسے آپ ٹیفرینسلی ڈیاغنوز کرو گے ان تینوں بیماریوں کو چونکہ تینوں بیماریوں میں جو ہے پیساب کے ساتھ میں خون آتا ہے تو یہ آپ ڈیاغنوز کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھ لیجئے گا میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ فیلڈ میں کھڑے ہو کے پہچان لوگے کہ یہ بابیسیوسیس کا کیس ہے یہ پوشٹ پارچیوری اینڈ ہیوموگلوگنیوریہ کا کیس ہے اور یہ بیسیلری ہیوموگلوگنیوریہ کا کیس ہے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکوشٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسٹرائب بھیجئے گا اسی کے ساتھ میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اونر کی ہسٹری کے ساتھ کب سے ہو رہا ہے یہ کل صبح سے ہو رہا ہے بچہ کب دیئے پندرہ دن پہلے بچہ دیئے کھانا اچانک چھوڑی تھی یا دیرے دیرے کر کے کھانا چھوڑا ہے کہ کھانا کھا رہی ہے کھانا کب سے چھوڑا ہے کل سے بلکل چھوڑ دیا کہ تھوڑا بہت کھا رہی ہے کھا رہی ہے نا دست دست تو کبھی نہیں کی دست نہیں کی نا دست نہیں ہے تو اونر نے ہمیں ہسٹری دی ہے کہ یہ اس کی ریسینٹ پارچوڈیشن ہے اور کھانا پینا اس نے بلکل نہیں چھوڑا ہے اسی کے ساتھ میں آپ کلینکل ایکزامنیشن جب ہم نے کیا تو اس میں میوکس میمبرین جو ہے اس کی بلکل پائی گئی ہے میوکس میمبرین کے بعد ہم نے اس کی لیمف نوڈ کو چیک کیا تو لیمف نوڈ اس میں جو ہے وہ انلاج نہیں تھی اگر لیمف نوڈ انلاج ملتی ہیں تو ہم اس میں سسپیک کر سکتے ہیں کہ ایک سسپیک ہمارا بڑھتا ہے سیدھے سیدھے بابیسیوسیس کیلئے جو کی ہیمو پروٹو جولن رہتا ہے تو ہمیں اس میں لیمف نوڈ انلاج نہیں ملی ہے دوسرا ہم نے اس میں باپس سے بلکل میکس کو چیک کیا تو بلکل میکس اس میں ایک دم پیل دیکھنے کو ملی ہے چونکہ ہمیں ہسٹری مل چکی تھی کہ اس میں پارچوریشن کی ہسٹری تھی تو ہم نے اس کو سیدھے سیدھے سسپیک کر لیا کہ یہ پوسٹ پارچوریانٹ ہیمو گلوبینیوریا کا کیس ہو سکتا ہے ساتھ میں جب ہم نے ٹیمپریچر لیا تو وہ بھی 102.3 ڈگری فیرنائٹ تھا اب یہ جو ٹیمپریچر جو انکریز نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باڈی میں کوئی بھی سسٹیمک سائنس نہیں چل رہے ہیں مطلب سسٹیمک ریاکشن نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بیسیلری ہیمو گلوبینیوریا جو بیکٹیریل ڈیسیج ہے مطلب نہیں ہو سکتی ہے یا پھر ببیسیوسیز جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی کیونکہ ببیسیوسیز اگر ہوگا تو اس میں سسٹیمک ریاکشن چلتی ہے اور اس میں آپ کو ٹیمپریچر 104 کی اوپر دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ بیسیلری ہیمو گلوبینیوریا ہے اس میں آپ کو ٹیمپریچر جنرلی 104 تک دیکھنے کو ملے گا 101 سے 104 دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں اس میں ہسٹری بھی ملی تھی کہ اس میں ریسینٹ ہسٹری اور پارچوڈیشن ہے اسی کے ساتھ میں ٹیمپریچر بھی اس کا نارمل رینج میں تھا اور اسی ساتھ میں لیمفنوڈ بھی اس کے انلاج نہیں تھی تو یہ دیکھ کے ہم نے اس کو بول دیا کہ یہ پی پی ایچ کا کیس ہے اب ببیسیوسیز اگر یہ ہوتا تو اس کنڈیشن میں ہم نے جو ہسٹری لی تھی اس میں کہ ہم نے پوچھا تھا کہ کھانا تو نہیں چھوڑی ہے تو اس میں بتایا کہ اس نے کھانا نہیں چھوڑا ہے تو جب بھی ببیسیوسوس ہوتا تو جو اونر رہتا ہے اس کے پاس تھرمومیٹر تو ہوتا نہیں ہے تو وہ جب بھی باڈی میں سسٹیمک ریاکسن چلتی ہے تو انیمال سب سے پہلا اس کا جو ریاکسن ہوتا ہے وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے تو ہسٹری میں اگر ہمیں پتہ لگتا کہ انیمال نے دو سے تین دن پہلے کھانا چھوڑ دیا ہے تب ہم سسپیکٹ کر سکتے تھے اس میں کہ یہ ببیسیوسوس کا کیس ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ میں اب بیسیلری ہیموگلومنیوریا کیلئے ہم نے اس میں اسٹری لی تھی کہ کہیں ڈائریہ تو نہیں ہے چونکہ جو بیسیلری ہیموگلومنیوریا ہوتا ہے وہ ایک بیکٹیریا کے کاران ہوتا ہے جس کا نام ہے کلوستیڈیم ہیمولائیڈکم تو جو بیکٹیریا ہے یہ اینروبیک بیکٹیریا ہے مطلب کی انٹیسٹائن میں کیا کرتا ہے پرولیفریٹ کرتا ہے اگر یہ انٹیسٹائن میں پرولیفریٹ کرے گا تو وہاں سے کیا کرے گا انٹیسٹائن میں مکوس آپ کو اروڈ کرتا ہے اور اس کو بہار سلب کرتا ہے جو کہ ہمیں ڈائریہ کے فارم میں دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کی میں نے آپ کو دو سے تین پیرامیٹرز بتا دیئے پہلا پیرامیٹر بتایا ہے میں نے آپ کو تیمپریچر کے بیچے پر اب کس پرکار تینوں میں دیفرینسیٹ کر سکتے ہیں جنرلی جو اگر آپ کو تیمپریچر نارمل رینج میں مل رہا ہے بت پارچویریشن اسٹری مل رہی تو یہ نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ یہ ہیموگلوبینیوریا یعنی کی پی پی ایچ کا کیس ہوگا اگر اس میں تیمپریچر ایک سو ایک سو چار ڈگری تک مل رہا ہے تو یہ بیکٹیریال جو انفیکشن کو دینوڈ کر سکتا ہے یعنی کی بیسلری ہیموگلوبینیوریا ہو سکتا ہے یادی یہ ایک سو چار سے اوپر جا رہا ہے یہ کنڈیشن الارمک رہتی ہے اور یہ آپ کو ہیمو پروٹو جن کے ساتھ میں دیکھنے کو مل جاتی ہے جبکہ آپ کو اگر ہیمو پروٹو جن رہے گا تو آپ کو لیمفنور ساتھ میں علاج ملتی ہے اسی کے ساتھ میں انیمل بلکل آف فیڈ ہو جاتا ہے انیمل کھانا پینا بلکل بند کر دیتا ہے جبکہ ہمیں اس کیس میں ہسٹری ملی تھی کہ انیمل نے کھانا بلکل نہیں چھوڑا ہے اس لئے ہم نے اس کو پی بی ایج کے لیے سسپیکٹ کیا اب میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ یہ پی بی ایج ہونے کا قرن کیا رہتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پی بی ایج جو رہتا ہے یہ فوسپورس کی ڈیفیسینسی کے قرن ہوتا ہے مطلب کہ جب بھی آپ کوئی کھانا کھلاتے ہو جس میں فوسپورس ڈیفیسینسی بنا رہتا ہے تو اس کے چلتے پارچوریشن کے بعد آپ کو فوسپورس ڈیفیسینسی کا یہ کھون موتنے والی بیماری کے روپ میں آپ کو یہ مینیفیسٹ کرتا ہے مطلب کہ آپ کو دیکھے گا کہ یورین کے ساتھ میں بلڈ آئے گا تو یہ انڈگیٹ کر رہا ہے کہ فوسپورس کی ڈیفیسینسی ہوئی ہے چونکہ ربی سی جو رہتا ہے اس کی ایک میجر کمپونینٹ رہتا ہے فوسپورس تو جب فوسپورس نہیں رہتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ربی سی کی لائسیس ہوگی جب ربی سی کی لائسیس ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہیموگلوین ہے وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے جو کی یورین کے ساتھ میں آتا ہے تب ہی تو ہم اس کو ہیموگلوین یوریا کہتے ہیں اب ڈیاغنوزز اگر آپ کو کلیر اور کنفرم کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو بلڈ لینا ہوتا ہے بلڈ لینے کے بعد سینٹریفیوگل جو مسین رہتی ہے اس سے سینٹریفیوز کرنا ہوتا ہے تو آپ اس میں observe کریں گے کہ جو ہیمیچیوریا ملے گا ہیمیچیوریا کا مطلب ہے کہ اس میں آر بی سی انٹیکٹ ہو کے آ رہی ہیں تو آپ کو آر بی سی نیچے سیٹل ڈاؤن ہوتی ہوئی ملے گی جبکہ ہیموگلوین یوریا رہے گا اس میں کیا رہے گا کہ جو کنسیسٹینسی رہتی ہے کلر رہتا ہے وہ آپ اس کو سینٹریفیوز کرنے کے بعد بھی اس میں چینج نہیں آتا ہے تو یہ تو ہے انٹرابیسکولار ہیمولاسیس کے چلتے ہیموگلوین یوریا کے چلتے آپ کو پوشٹ پارچورینٹ ہیموگلوین یوریا دیکھنے کو ملتا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کو لے کے تو ٹریٹمنٹ کی لیے آپ کو سب سے ایمپورٹنٹ یہاں پہ آسپیکٹ ہے اگر آپ نے ڈائیگنوز کر لیا ہے کہ یہ پوشٹ پارچورینٹ ہیموگلوین یوریا کا کیس ہے تو اس میں آپ کو جو یوز کرنا ہوتا ہے وہ یوز کرنا ہوتا ہے سوڈیم ایسیڈ فوسپیٹ یعنی کی ایسا فوسپورس کا سورس جو ایکٹیف فارم میں رہتا ہے مطلب کی تمام طریقے کے ویسے تو مارکیٹ میں آتے ہیں فوسپورس لیکن آپ کو کوئی بھی جیسے کی فوسپائٹ کر کے آتے ہیں فوسپائٹ جو رہتے ہیں وہ کسی کام کے نہیں رہتے ہیں ایکٹیف فارم یوز کرنا ہے جو رہتا ہے سوڈیم ایسیڈ فوسپیٹ مطلب کی فوسپیٹ جو رہتا ہے وہ ایکٹیف فارم پایا جاتا ہے جو کی آپ کو سوڈا فوس کے نام سے مارکیٹ میں مل جائے گا دوزنگ کا دھیان دینا ہوگا آپ کو اس میں دوز ویری کرتا ہے جو سوڈیم ایسیڈ فوسپیٹ کا جو پاودر آتا ہے اس کو آپ تین سو ایمیل جیسے ساٹھ ایمیل آپ کو ایک ٹائم میں اس کو دینا ہوتا ہے جب کیس انیشیلی آپ ٹریٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کو ساٹھ ایمیل تین سو ایمیل ڈیسٹیل وارٹر میں ڈیزول کر کے انٹرابینس روٹ سے اور وہ بھی آپ کو کوئک نہیں دینا ہے ایک دم سے کوئک دیں گے تو کیا ہوتا ہے کیلچم کا پریسپیٹیشن ہو سکتا ہے تو آپ کو اس کو سلو ریٹ میں آپ کو انیمیل میں انفیوز کرنا ہوتا ہے بعد میں آپ اسے اورل پر سپٹ کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو اس کو سبکوٹینیس روٹ سے بھی ڈیپوزٹ کے فارم میں آپ اس کو ایمیل کرا سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انیشیلی آپ کو اس کو انٹرابینس فارم میں دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس کو صبح سام پانچ دن تک آپ کو ساٹھ گرام جو ہے اورل یا پھر آپ چاہیں تو سبکوٹینیس فارم میں آپ اس کو دے سکتے ہیں اس پرکار فوسپورس کی نیٹ بوڈی میں پوری ہو جاتی ہے اس کیس میں کبھی بھی آپ کو انٹیبائیٹک کا بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی انفیکشن نہیں ہے یہ ایک میٹابولک ڈیسیز ہے تو آپ کو اس میں کیا فوسپورس کو سپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اسی کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہیموگلوینیوریا ہوتا ہے تو اس کے چلتے کیا ہوتا ہے بلڈ کا لاؤس ہوتا ہے تو بلڈ کا لاؤس ہونے کے چکر میں کیا کرتے ہیں کچھ لوگ آئرن کو انجیکٹیول فارم میں دے دیتے ہیں جبکہ ایسے کیسز میں کبھی بھی آئرن کو انجیکٹیول فارم میں نہ دے کے ہمیشہ اورل فارم میں آپ کو آئرن جو رہتے ہیں وہ یوز میں لانے چاہیے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کی جو فوسپوراس رہتا ہے یہ انٹیگریل پارٹ رہتا ہے سیل میمبرین کا جو بھی آر بی سی کی میمبرین رہتی ہے اس کا رہتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ یہ اسٹیبلائز کرتا ہے تو اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہمیں یا پھر تو ہم ساتھ میں اس میں ویٹامین سی جو رہتا ہے اس کا یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں جو ٹریس منرل کا انجیکشن کا ایک شورٹ آپ اس میں لگا سکتے ہیں اب سب سے ایمپورٹنٹ پہلو ایسے کیسز میں کیا ہوتا ہے انٹروسکولر جب ہمولائی سے چلتی ہے تو اس کے چلتی برڈن پروڈیوز کرتا ہے لیور کی اوپر تو ایسے کیسز میں آپ کو لیور ٹونکس کا استعمال کرنا چاہیے جیسے کی لیپ ٹی ٹو یا پھر سیڈپ برو ٹون جو آتی ہے آپ تمام طریقے کے مارکٹوں ایمپورٹنٹ پروڈکٹس ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں تو جب اتنا آپ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کیس آسانی سے مینج ہو جائے گا میرے ساتھ بنے نیرک کی آپ سبی کا بہت بہت دہنیواد